اے مسیح معود ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے خلفاء ہم اس رستے پر لے کر چل رہے ہیں جو راستہ اسلام کی فتح کا ہے جو آپ نے جاری کیا تھا اسی رستے پر چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و 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 علی مسیح المعود ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی بزرگ ہستی کے پاس حاضر ہوئے ہیں جن کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک رضای رشتہ بھی ہے حضرت امور مومنین حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور حضرت سید میر محمد عصاق صاحب رضی اللہ عنہ کے سبزادے سید میر محمود احمد ناصر صاحب کے پاس آپ کو یہ سعادت اللہ تعالی نے عطا فرمائی کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار خلافہ سے محبت اور شفقت و انعیات کا فیض حاصل کرنے کی سعادت آپ کو ملی اور اس ناتے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان خلافہ کی برکتوں کو آپ نے اس طرح سمیٹا کہ ہمارے لئے جماعت کے لئے یہ بھی ان ببرکت وجودوں میں شامل ہوتے ہیں ان خلافہ کی یادوں کے حوالے سے ہم محترم سید میر محمود احمد صاحب ناصر ان سے درخواست کریں گے کہ انہوں نے ان خلافات کو بڑے قریب سے دیکھا حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دامادی کا تعلق بھی اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اس حوالے سے قربت کا اور تعلق ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم محترم میر صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ میر صاحب آپ نے حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی قریب سے اللہ کے پر سے دیکھا ہوگا آپ حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ایسی یادیں کچھ ایسے واقعات بتائیں جو گریلو قسم کے ہوں اور کم لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوگا ہو پہلے تو میں نے بتاہیے نا کہ عظمت اور شفقت کا ایک ایسا مجموعہ تھا جس کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہی پھر میں شہد وراتا ہوں کسی کا کہ تجھ پہ ڈرتا بھی ہوں تجھ پہ ڈرتا بھی ہوں تجھ پہ مرتا بھی ہوں اب اس کو کس طرح آدمی بیان کر سکتا ہے ایک آدمی سے انسان پیار اور محبت بھی کر سکتا کرے ساتھی اور خوف سے بیچ میں کام پیرا ہو عظمت کا حساس ہو عظمت کے حساس کی وجہ سے یہ نہیں کہ کسی ظلم کی وجہ سے اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن خوف کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے یہ دونوں شفقت ایسا آپ کے ڈالے باتے تھے میرا خیرہ وہ پہاڑواری مثال میں نے دی ہے کہ پہاڑ کے سامنے آپ کھڑے ہیں بڑا ایک خوبصورت عمالیہ کی بہت بلنسیدی چوٹی ہے برو سلدی ہوئی نہایت اتنا دارا خوبصورت ہے اور اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ اوپر تو نہیں آ پڑے گی یا کوئی وہ فسلن شروع ہو جائے گی اور اس میں آپ دب جائیں گے تو بڑا ایک باریک توازن تھا اس کا جس کو ابھی ہمارے اسلامی اسطلاح میں جلال اور جمال کہتے ہیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کو خوب ازاد سے بیان کیا ہے اجاز المسیح اپنی کتاب کی اطلاعی حصے میں کہ دنیا میں کسی نہ کسی آدمی میں کوئی جلال کا غلبہ ہوتا ہے کوئی جمال کا غلبہ ہوتا ہے بالعموم لیکن کامل تجین انتزاج جلال اور جمال کا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کامل تجین اور یہ نتیجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن اور الرحیم کے مذہر اور مورد ہونے کا حضور ان دونوں صفات کے مذہر بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہر بھی تھے تو یہ چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے تھے یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کیوئی تھی اس لیے اپنے اپنے دائرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جمال اور جلال دونوں کا مجموعہ پائے جا رہے ہیں مرسی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے بدل سے دوسرے خلیفہ بھی بنے تو آپ کے جمال کے بارے میں کچھ اور کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو آپ کی واقعات اس طرح واقعات دیکھیں ان لوگوں کے متعلق آپ اگر بخاری نکالا شروع کریں تو کتنے واقعات دکھر لائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے اور محبت کے ہیں حالانکہ وہ کائنات تھی ایک بری تو حضرت مسلم عبود محمد بھی غیر معمولی شفقت اور محبت کا انداز تھا لیکن وہ عام طور پر کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا تھا کسی قسم کا بھی اس لیے وہ شفقت نظر آ جاتی تھی محسوس ہوتی تھی آپ حساب کرداب کتاب کہہ رکھے رکھے بتائیں تو وہ آپ حساب نہیں دیکھتی ورنہ ورنہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر لقمہ جو میں کھاتا ہوں ہر جوڑا جو میں پہنتا ہوں ہر شب جو میں کسی مکان میں رہتا ہوں یہی انسان کی بنیادی ضروریات ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں جو حضرت مسلم عہود رجی رنہ کہاتیہ نہ ہو میرے لئے میں اپنے ذات سے ہی کہہ سکتا ہوں مثلا وہ تو درست بات ہے آپ کی وہ ذاتی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت و برکت بخشی کی اقتمادی کا تعلق ہے لیکن ہر احمدی یقینی طور پر یہی احساس رکھتا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کی جو نعمت دی اور یہ عظیم خلیفہ ہمیں اتا کیا ہر احمدی جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں آپ کا ممنون احسان ہی ہے ہر خلیفہ کا ممنون احسان ہے تو میرے سب مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی اتنی ڈھیروں مصروفیات کی کوئی جھلک اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیسے ہم بیان کر سکیں گے کہ دن رات کے کاموں کی کیا قفیت ہوتی تھی سید نوا مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتی ہے کہ قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے انگی نتراتہ جو تیرے درد میں سویا نہیں تو مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی کادیاں میں یہاں بیماری کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کادیاں میں یا یہاں بھی میں حد صاحب کے خدمے میں رات کو کسی وجہ سے جانا پڑا ہو تو احتیاطی ہم کرتے ہیں رات ہو نہیں جاتے لیکن اگر جانا پڑا ہو تو سو رہا ہوں مجھے نہیں جا رہا ہے ہاں بیماری کے ذنوں میں ٹھیک ہے وہ تو پھر ڈاکٹر کے حکم سے سونا پڑتا تھا لیکن اس میں بھی سو رہے ہوتے تھے یا ذکر الہی کر رہے ہوتے تھے یہ مجھے پتا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بیپناہ کام تھا حیرت ہوتی ہے کس طرح صبح شام دوپہ رات کام کرتے تھے کرتے چلے جاتے تھے اور پھر نمازوں کا عقاد میں نمازوں بھی پڑھانی ہیں خطبہ بھی دینا ہے جمعہ بھی دینا ہے رہنوائی بھی کرنی ہے خط بھی دینا ہے کادیان کے میں چھوٹے سے تھا اس سے کادیان میں مجھے یاد ہے مجھے اببہ نے بھیجا جاؤ یہ پوچھا یہ حساب سے یہ بات پوچھا تو میں پہنچا تو دفتر میں حساب تشویف فرما تھے زمین در بات ایک دھیر خطوں کا حساب کے سامنے تھا ایک دھیر حضرت سیدہ امہ طاہر رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا حساب ایک خط پہ کھولتے تھے پڑھتے تھے اس کے اوپر اپنا نوٹ لکھتے تھے اس کو بند کرتے تھے جس دور میں حساب اس کو واپس بند کر رہتے تھے اس وقت حضرت سیدہ امہ طاہر رضی اللہ عنہ کھول کر وہ خط اپنا اس میں پڑھتے تھیں کہ حضور یہ اس آدمی نے یہ لکھا اس کو یہ جواب لکھتا اب ایک ہی وقت میں یہ دو کام بیک وقت ہوتے چلے جا رہے تھے ہوتے چلے اور جس کام کے لئے میں گیا تھا وہ بھی درمیان میں ہوا نہ صرف وہ کام ہوا بلکہ مجھے میرے رنگ کے پاس لئے یہ رنگ کیوں تو تمہارا سوید تھا تو اب نہیں دہا اس قسم کی کوئی بات کہی تو اب یہ اس محنے سے بند کر لیں کہ ایک ہی ایک دھیر ہے ختم کا حساب سامنے ایک دھیر ہے حضرت سیدہ امہ طاہر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ بھی پڑھ کے سنا رہی ہیں وہ بھی پڑھ کے سنا رہی ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں وہ بھی جواب لکھ رہی ہیں حساب خود بھی جواب لکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے ہزار ہاں ہزار ہاں خط ہیں خطبے ہیں نکاحوں کے گائی ہیں عیاتیں ہیں کیا کیا کام ہے اتنا تنوو ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک کیا انسان ایک کر سکتا ہے یہ کام سارے بھی آپ نے فرمایا کہ سوائے بیماری کے میں نے انہیں دیکھا کہ بیماری میں کچھ کاموں کی رفتار میں لیکن ایک دفعہ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ بیماری میں بھی غالباً چودہ پارے تلاوت میں نے خود دیکھا ہے یہ رب کی بات ہے رب میں میں نے خود دیکھا ہے کہ بیٹھے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں قرآن شریف سے تو کیا کہا دیں عشق تھا محبت تھی فیدائیت تھی اب کیا تھا قادیان سے اطلاع آتی تھی کہ کافلہ چل پڑا ہے وہاں سے اور یہ میں تو یہ نظر کئی دو دیکھا ہے اور قرآن شریف لے کر اور برحمدے میں تہلنا شروع کرتے ہیں قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ ہدایات دفتر کی آدمی کو ہدایات بھی دے رہے ہیں عساق چوہ عساق ہی ہیں ان کے رشتہ دار ہیں وہ کہہ کرتے ہیں میں سے بڑی محبت کرتے تھے عساق سے تو کیا لگے ایک دن میں کیا لگے یہ بھی عرطنبا کی بات ہے کہیں گے کہ نماز شاہ کے بعد سب وہ نیچے تشریف لائے میں بیٹھا ہوا تھا کہیں گے دیکھم یہ میں بڑا ضروری کام کر رہا ہوں اور وہ صبح نماز تک میں نے وہ کر کے بھیج دے کازات وہ تیار کر کے لیکن مجھے وقت کا اندازہ نہیں رہتا سپیڈ کے سنے تو تم یوں کرو کہ مجھے آکے ہر گھنٹے کے بات بتاتے جاؤ تو کہیں گے آٹھ مجھے تھے یہ شکل مجھے آٹھ مجھے نو بجے میں گیا سب کام کر رہے تھے جن ٹھ مجھے گیا پھر یارہ بجے گیا پھر بارہ بجے گیا پھر ایک مجھے گیا پھر دو بجے گیا پھر تین بجے گیا پھر چار بجے گیا پھر پانچ بجے گیا کہیں گے بس ہر نماز شروع کرتی تو محنت کہا تو ہم نوجوانوں کا تو تو مزاق بھی کھڑایا کرتا ہے کہ موال ایک دو یہ بھی یاد ہے کہنا ہے یہ ساری انجمن کی سارا دن کی کاروائی کا خطہ بھی میرے جو خطوں پر نوٹ ہوتے وہ سے توڑی ہوتی ہے سنو ریسرس سیل اور جدو سنیب سیل اور نور فاندیشن میرے صاحب ابھی جیسے فرمایا کہ پانچ بجے اٹھ کے پھر نماز شروع کر دی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ ایک واقعہ سنایا تھا رمضان کے کوئی حضور کی سہری کے دروازہ ناک کر رہے ہیں کہ سہری کا وقت ختم ہو رہے ہیں رمضان کے دنوں میں یہ چھوٹیے بنے مجھے بتایا خوب تو نہیں اسما جاس ہے کہ کہ وہ گریہ ہزاری تو کہیں گے میں وہ کٹتت ہم کھٹکھاتے سے نماز کا وقت ہو گیا ہے اب اس ہر کے وقت ختم ہو رہا ہے آ جائیں اب جل پھر نماز پڑھ رہے ہیں پھر پھر چند منٹ رہ دے سرے تو آتے سے باہر تھوڑا سے چاول کے دانے کھائے بس چھوٹی کھانا تو بہت ہی کام تھا مجھ اس سوالے سے حضور رہن سہن بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح تھا رہن سہن سادہ مگر ساف ستھا ساف بھی تھا لیکن سادہ بھی تھا اس میں کوئی تکلف کوئی تصنیم وہ نہیں تھا لباس بڑھ اچھا شام مگر آتا تھا مجھ بھی ایک دور ڈانٹا تھا یہ لیکن یہ ہے کہ کوئی تکلف کوئی تصنیم کوئی چھوٹ کا انصر اس میں کوئی وہ بلکل نہیں تھا انتہا حد درجہ کی سادگی تھی حد درجہ کی لیکن جو ضروریات ہے میز ہے یہ چیزیں ہیں لیکن وہ ڈھیر ڈھیر کا ذات اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کتابیں ہیں پہ ڈھیر بہت سلطہ کام ہے تو وہ تصنیم نہیں تھا بالکل زندگی میں سادہ زندگی تھی لیکن ایک ایک سیکنڈ منٹ نہیں میں کہتا ایک ایک سیکنڈ کو ضائع ہونے سے بلکہ وہ یہ لکھا خدا نے دیا کہ اس میں ایک منٹ ضائع ہو جائے تو سمجھو کہ موت آگئی یا کیام آگئی اس کے ذنب کوئی فکر ہے تمیش صاحب نے بچوں کے ساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق چاہے بچوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ براہ راس جو ان سے تھی وہ تو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی ظاہر بات ہے لیکن ایک محبت کرنے والا خدا سے محبت کرنے والا اور انسانیت اور شفقت کرنے والا باپ تھے اب اس شفقت میں بچے بھی لازمین آتے تھے ان کی تربیت کبھی مسئلہ تھا میں تربیت بھی دیتی مجھے میرے سامنے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں لیکن ضرور ڈانٹا ہوگا میرے بی بی نے بتایا کہ سزا بھی دی تھی لیکن کسی ایسی بات جو نامناسب تھی یا مطابق لیکن اس طرح سخت گیر تھے لیکن یہ ہے کہ وہ فرم تھے سخت گیری اور چیز ہوتی ہے فرم چیز ہوتی ہے میرے رفی مجھے بتانے لے کہ کہ حکم دے دیا کہ پتھان کورس سے ڈلہوزی تک سارے واقف زندگی جس میں یہ سب حس آپ کے بیٹے شامل تھے یہ پیدل جائیں پاڑی علاقہ دشوار گزار ساٹھ میل کا خیال ہوگا ساٹک بڑی بن گئی ہے پہل دو ساٹک بھی بڑی دی بشمار چکر ہے تو کہ رفیق آپ کو پتہ سید بڑی کمزور تھی شروع میں اب بعد میں کچھ بہتر ہوگی کہ میں گیا تو بڑے میں نے کہا کہ میری حالت میری سید کی یاس نہیں دیتی اس سید ہاں بڑی شف کس کہ ہاں تمہاری سید کمزور مجال ہے تو نہیں جاؤں گے اس لئے ان کو دو ڈاکٹر کی دور پر وہاں پڑھایا باقی سب جامعے میں شروع میری نسر صاحب سے لے کر میری رفیق تک سب جامعے میں پڑھتے رہے ہیں مجال سب آپ دوبارہ میں ازامت دوں گا مسلم عود رضی اللہ اللہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے ان پہلوں کے بارے میں بہت زیادہ انسائٹ کیونکہ بیماری کے دنوں میں دیو ٹی بھی ہم ہوتے تھے میں بھی بچے بیس وہ ایک الگ بات ہے اور رہتے بھی ہم اس حضرت نے کہا کہ ہر وقت صبح شام چلے جاتے تھے لیکن دو پہلوں سے آپ موقع مجھ مل بی متین صاحبہ کی وجہ سے بھی آپ مل مل مات پہنچی ہوں گی حضرت چھوٹی اپا رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بھی کھانے پینے میں مقدار تھوڑی تھی اور میں نے جب جزوانے نے دیکھے کوئی ایسا کوئی تکلف نہیں تھا کھانے تھے جو پکے ہو ٹھیک ہے آگے لیکن یہ کہ تسنو اور تکلف کے ساتھ کوئی مجھے یہ خیال نہیں ہاں ڈاکٹر نے کہا بھائی 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 ہے یہ یہ کھلائیں یہ کھلائیں لیکن ایسا کوئی مجھے غیر معمولی احتمام اور تسنو ہو رہا ہے اور انتظام ہو رہا ہے یہ نہیں بلکل نظر آئے کبھی بھی یہ میں کسی تقلص نہیں کہا رہا حضرت حضرت صاحب کی لیبریری کے حوالے سے کوئی لیبریری تو کتاب کتاب یعنی اگر کوئی وقت بچتا تھا تو وہ کتاب میں خط ہوتا تھا یا یوں کہیں کہ اپنے علم کے لیے چونکہ مجھے حیثیت کا تسویہ بڑھتا جاتا ہوں تو اگنیٹیس بھول گیا میں اس کا نام پرانا ان کا حیثیت مدرگ ہے نام کچھ بودھے میں بھی لگیا تو شروع میں میں دیکھا کہ حسن نے نوٹس اشارے کیا میں لکھے لکھے رکھے چونے تو پڑھتے 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 میں آگے دیکھا تو خالی ہیں صفات تو میں یہ سمجھا کہ شاید مصروف ہو گئے تو پوری نہیں کر سکتے کتاب آخر کتاب میں جب میں پہنچا تو جو حصہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے کام کی ہیں حوالے ہیں نشان موجود اتنی سے علاوہ جس موضوع پر بھی آبات کریں جس موضوع پر بھی آبات کر لیں جس موضوع پر بھی آبات کر لیں علوم ظاہری بات میں سے پور کیا جائے گا وہ ایک دو جو بعد میں کچھ نیم امدی غیر امدی سے ہوئے تھے اس نے ایک بات کہی تو خلیفہ میں نے خلیفہ 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 سانی کیا بات کرتے ہو وہ تو ہر شخص ستار کی ہر تار بجا سکتا تھا اور اب اس کو اس سے بات کی آقا خان کے گھوڑوں گم گھوڑوں کا اگل یہ اختر ری انہی ہے انہیں انہیں مضبون ہزیں تو میں کہا کہ میں یہ ٹاتا میں کام کرتے تھے تو کہا گئے میں آیا حضور یہ ٹاتا میں ہرتال ہوئی ہوئی ہے اور ہندوستان کی انڈسٹری کی تاریخ میں سب سے لمبی ہرتال ہے ترے سٹھ دن سے پسکتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے یہ دیٹیل بھی یہ یاد تھی تو وصت علم روحانی علم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تو یہ ظاہری علم میں تھا بے پناہ علم اور پھر اس میں بصیرت بھی تھی یہ نہیں کہ علم کا خواہر ہے ایک سٹور ہے جس میں بند ہے اس میں بہری بصیرت تھی غیر معمولی ذہانت غیر معمولی مطالعہ کی غصت اور غیر معمولی حافظہ حافظہ کیا آپ کو پتہ دو کسم ہوتی ہیں پتہ نا کیا کیا ہوتی ہیں حافظہ ایک ہوتا ہے سمئی اور ایک ہوتا ہے بصری میرا حافظہ جو ہے وہ سمئی ہے پڑ پڑ کے میں تھک جاتا ہوں یعنی رہتی بات سمئی ہے سنچنتر یعنی رہتی یہ نسبتہ غیر حافظہ سمجھ جاتا ہے بصری حافظہ جو ہے ہر صاحب کو یہ تھا کہ یہ کلاپڑی ہے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ فرانسہ در پہ یہ میں دون ہے فرانسہ در پہ یہ میں دون ہے سمئی بات صاحب دو اخر تھائی تھا دونوں بڑے اور اس سے تے معلومات چودری محمدلی صاحب سنایا کرتے ہیں کہ ایک بیدی سنگھ تھا وہ کہیں گے وہ چل میلنے اسرار کر کے چلا گیا حکم ہوگا تھا جوہاں کی طرح سے کہ سوال نہیں کرنے اور جو سوال کرے گا پہٹی ہوئے گی تو یہ شیخ بشیرم صاحب کہیں گے کہ وہ ہمیں پہلے کیا جید سوال بلکل نہیں کرنا سب بیمار ہیں اس نے ان لوگوں نے سوال کر دیا تو پہلے جو کہ بیدیس آپ کون ہیں اچھا آپ فران جو جو فران ہیں فران کون جو جو فران ہیں اچھا آپ وہ فران ہیں تو وہ کہتے ہیں جنرل نالجہ ہے انڈیمیٹڈ پھر دنیا کے کسی موضوع پر آپ بات کر لیں کسی موضوع پر سیاست ہو جنگ ہو قرآن شریف کا علم ہو محبت الہی ہو وہ پانچ لیکچر جو لاہور میں دیئے تھے وہ میں نے سنے ہیں ایسا اب تک ان کا آثر ہے میرے سب ایسے جس طرح کی مقام جس طرح کی مصروفیات اور قفیت آپ نے بیان فرمائی ہے ایک عام احمدی کا تو میرا خیال ہے نہیں جو خلفہ کے خطبے بغیرہ سنتے رہتے ہیں یا مجالس اٹینڈ کرتے ہیں اتنا نہیں ہوگا لیکن دوسرا ایک انڈ جو ہے ان کے خیال میں ایسی شخصیات کا تصور اس طرح کا بھی اوبر سکتا ہے کہ جیسے بہت تندخو اور مزا سے ہٹا ہوا یا تکلفانہ میں نے بتایا نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت پہلا تصورت آدمی کہتا ہے کہ یہ ایک عظمت کا حساس ہوتا ہے تھوڑا اس طرح بے تکلف ہی مزا مزاک وہ کوئی ایسی واقعات وہ تو خیال ادھار کیا مشروفیت اتنی ہوتی تھی اتنی ہوتی تھی تو وہ ربا کی بات ہے یہ کچھ بیت مسجیم تو وہاں بیٹھا ہوا تھا کتاب میں لے کے بیٹھے تو کچھ ہی تھے تو وہاں اثر کی اس نے ازان دی اس کے بعد ازان دیکھ چلا گیا کہ چہتے پر ہلکی اسی مسکرات چلا گیا چلا گیا بخار خیر اب آکھے بیٹھ کے ہیں میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں میں بسکرات ہوں میں تھی میں کیا کر سہتا ہوں بات دو ہوں میں نہیں کرتا اتنے میں شکر ہے ایک آدمی آگیا جو بلکل جٹ بوٹ لگتا تھا دوتی پہ نہیں ہوئی تھی لگتا نہیں تھا کہ کوئی اس کو آلی پہ بھی آتی ہے ان دنیا کی بات کرتے کرتے کہنے ہی حضور میں اوہ گولف پلیر ہے سلطان صاحب کے دامات بھی تھے کارنل سلطان میرے خیال ہے شاید توپا کی شاید دی وہاں انہی اسی خاندان میں ہوئی سلطان صاحب کے دامات بھی تھے کچھ پروفیشنل رکھے ہوتے ہیں کھیلنے والے موسکرات جو ہلکی سی مسکرات تھی میں اور وہ بٹھیں ہوں میں ہلکی سی مسکرات اندار کر رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں تو خیال روز ہوتے ہیں اس کا کیا نقشہ کھین سکتا ہے میں نے ایک دفع سے پہلو ہی ذکر کیا تھا کہ سن باون کی بات ہے میں گول بزار سے گزر رہا تھا تو یہ جو دوکر صاحب مہمینہ ہوا کیا ہوا کیا تھا میں اس نے دیاری حبیر دکھا ہے وہ دوکر صاحب وہ لکھلے بعد وہ اممہ یان کی فاتری تھی میرا محمود کا یہ کہا ہے اممہ یان کی مضمون کی کتاب لکھ دیو میں جو اس کی فکرہ یاد ہے اپنے دماغ میں جو مجھے ستایا تھا کہ کیا میں اس شخصیت کو پروجیکٹ کر سکتا ہوں جو میں نے دیکھی ہوئی ہے اور میں اسی انتیب پر جو کہ میں نے کوئی مضمون نہیں لکھتا حساب کی فاطفہ بھی لکھنے کی کوشش کی لیکن میں نے لکھ سکا تو وہ جو شخصیت دیکھی ہوئی ہو اس کا بیان کرنا اور پھر لوگاں دیں واقعات بتائیں واقعات کیا وہ تو صبح سے شام تک ہے مسلسل کائنات نظر آرہی ہے سمندر کی لہرہے ہیں کیا کہے آدمی اس کے سمندر کی لہرہی در جاری تھی وہ ایک نظارات وہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اگر آپ نے انہوں نہیں دیکھا تو میں اندر نہیں کر سکتا ہوں آپ سے اور کچھ نہیں کر سکتا محساب مسلم عوض رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا ایک عرصہ شروع آخری چند سال جو رہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا تھا تو انگلیستان میں ان دنوں میں لیکن وہاں سے اطلاع آئی کہ یہ سرحہتہ پر گر گیا ہے اور وہ ہوا تو پھر وہ پھر روز آنے شروع ہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو یہ کام یہ کام یہ کام وہ بکرا بے پناہ کام تھے وہاں رہائش کا مسئلہ ہوتل میں کھانا مناسب نہیں اپنا گھر چاہیئے تھا گھر جو مسلسل کے تھے دو گھر تھے سکتی ون مل روز روڈر سکتی مل روز روڈر سکتی مل روز روڈر میں تو وہ مشن تھا سکتی ون قرائدار تھے تھا ان کو خالی کرنا میں کہتا ہوں وہاں بھی حساب کی نام کی برکت چلی وہ جنگ کے بعد کا زمانہ تھا اور ٹاؤن کمیٹری بل دیا جو ہاں لندن کی ہے پھر کیا کہتے ہیں اس کو اس کے پاس مکانوں کی اتنی کمی تھی شروع میں تو سلیشنوں پر لوگ پڑے ہوئے تھے جنگ کی وئے سے وہ مکان گیرے ہوئے خیر اس وقت یہ کیفیت ہٹ جکی تھی لیکن یہ کہ مکانوں کی حسدید جب ان کو کہا کہ حساب کیلئی مکان چاہیے انہیں تو اس عورت کو انہوں نے مکان دے دیا جس جس کا مکان خالی کرانا ہماری سب سے بل مشکل باقی کرائے دیا تو خیر آردی تھے لیکن وہ تو سوال ہا سوال سے میں خیل شامسا کے سارے دمانے میں میسی ڈیویز کا نام ہے لوگ جانتے ہیں اس کا اچھی ترہ تو وہ خالی کرائے وہ مکان کا اس کو صاف کیا سہکڑوں سہکڑوں ہزارہ شیریں کوئی وہاں چھوڑ گیا تھے لوگوں کے گانے یہ وہ تو جنگ کے دنوں میں تو سوائی توی کہتے خیالی نہیں تھا وہ کیا سوائی کی اس کو اٹھا اٹھا گھنٹے ہم نے خدام نے چندی خدام تھے کام کیا مولو صاحب جیمار امام تھے وہ بچارے دینی کاموں میں دفتر کی کاموں میں وہ وقت دے نہیں سکتے تھے تو وہ بیماری وہاں پیرا کے ہوا پیلا شروع ہوا بچ میں حضمی عمرقم صاحب حضمی عطانم صاحب مینی دعودم صاحب اور بچے حیثہ کے واقعے وہاں آئے حضم ناصر تشیلائی یورپ سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ ہوئے تو وہ ایک بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ غیر ظہری اسباب کی موجودگی کے اللہ تعالیٰ حضمی عطانم صاحب کے کام کراتا جاتا تھا کراتا جاتا تھا کراتا جاتا تھا پھر یہاں جب پاکستان تشریف لائے پھر میں تو وہاں ٹھائر گیا حضم نے نے کہا کہ پڑھائی کرو اور میں میں اور حضم عطانم صاحب وہاں ٹھائر گئے تو دو سال کے بعد ہم آئے باپس تو ان دنوں میں نخزے میں تھے وہاں پھر جو جلال اور جمال دونوں کے نظارے اور کام کی رفتار بھی پھر اسی طرح کام تو بیماری کے بعد کام شروع اسی طرح ہی شروع ہو گیا تھا ڈاک بھی رو بھی کتم بھی اور ہمیں ہشیرہم صاحب کو بلا لیا وہاں تو زور سے اثر تک وہ ان سے مویر صاحب کے ساتھ باتیں چند دن وہ بڑی چسپ پچھتی سائے بچے ایسا ایسا چل جاتے میں ہر بھی بیتین بیٹھے رہے دیتے تو وہ بہت سائے باتیں میں اندوں نے پتہ بھی لگے جو پہلے نہیں پتہ تھی اور وہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سبق آموز بھی تھی میرے لیے اور گائیڈنس بھی تھی بڑی زوردست قسم کی وہ جو گفتو ہو تھی حضرت مزہ بچیرہم صاحب رضی اللہ تلان ہو اور دونوں بہی دونوں بہی سامنے سامنے بیٹھے ہیں باتتے ہیں وہی زور سے اثر تک دو گھنٹے ہوتے ہوں میں کھانے کے در میں آنے اور آپ اور بی بی متین میں اور بی بی متین در بیٹھے ہیں چھوہے ہٹھ کر تو بہت ہی ایک عجیب مجلس تھی بڑی دلچس آخر لمبے ایسا کام کیا ہے تقریر بھی میں ارخیر بھی با سرد تک تو یا با سرد یا ترے سرد تک تقریر بھی کرتے رہے ہیں اور تفسیر سغیر کا کام بھی اسی میں وہ تو خیر ہے میں جب وہ انگلیسان سے آئے ہوں تو وہ قریباً ختم ہو چکا تھا تفسیر سغیر اور وقف جدید یہ دو مجد ہیں سب کے دو کارنامے ہیں سب کے جو اس کے پہلے جو ہے ترمیہ ابو ہمارے ابا جان کے لفظی درجمائے لوگ پڑھا کرتے تھے اب وہ قرآن شیوک کا تو مفہوم ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ وہ طرف میری یہ تو کوئی وہ زبان سے لفظ کا ترجمہ سے کھانے کہ ٹھیک ہے وہ ترجمہ میں یہ نہیں کہتا یہ ہو غلط ہے لیکن یہ کہ طرف میری اب اردو تو نہیں ہے کوئی تو وہ جو ترجمہ جس ترجمہ کیا نسیمہ سامنے بنیاد ڈالی تھی کہ لتیف ترجمہ ہو اور وہ اس کو تصویل سکیر نے کیا پھر وہ اپنا ہی میہا تیرہمہ صاحب کے تلیمے کے ذریعے اپنے وہ پہنچا ہے اپنے جوبن پر دونوں ترجمہ اور بڑا لسم جاتا ہے بازے گا کہ وہ دونوں ترجمہ مزہ آتا ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی ہو لیکن بلچسپی بڑھ جاتی ہے سا قرآن شیف کے جو علم قرآن شیف کا جو تنوو ہے اور ایک بات دوسری بات بھی کہتا ہے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے مجھے صاحب مسلمہ رضی نے تلیم کی جو وفات تھی اس کا کوئی آپ کو منظر جات ہو اس کا میرے سامنے وفات ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کو کیا کہ سکتا ہوں بس وفات ہو بیماری جو ہماری قلبی کیفیات تھی اس وقت وہاں موجود سارا خاندان موجود تھا سیدنو آبا موارک بگم اچھی طرح مریاد ہیں خلید سالس مریاد ہیں خلید سراب کھڑ تھے بلکہ یہ شہد چلانے کی کوشش کر رہے تھے یا دے رہے تھے تو وہ پہلے سمجھیں کہ شہد فات ہوئی ہے تو جسرہ بعد بچوں کم عمر رونے کا ہوا نا حرکت ہوئی تو نہیں ابھی زندگی ہے تو صرف یہ حکمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید رونہ دھونے کا بند کروا دیا اس طرح اس طرح پھر بخار تو ہونی 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 تھی اس کو کوئی نہیں رو سکتا تمہیں سب ان کے بعد ایک زبردست زمانہ خلافت کا پچاس سال سے زائد گجرا آدھا تو آپ نے اس میں دیکھا پھر خلافت سالسہ کا زمانہ شروع خریف ان کے ساتھ آپ کیسے ظاہر ہے پہلے سے تعلق آتے تھے جن کے مقدموں کے خاک ہیں ان کے مطلے آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں ہم نے تو ان سے خریف سالے سے بیث بھی ہو جاتی تھی خریف سالے راوی تو خیر بتغلفی تھی آٹھ ملکوں میں ہم نے ان کے ساتھ ساتھ سوار بھی کیا چھے چھاڑ بھی تھی مداغ بھی تھی وہ مداغ مجھے کرتے تھے میں ہی مذاہ کرتا تھا تو ایک در بعد میں نے کہا بھی کہ ہم نہیں آپ مذاہ کرتا تھے ہم تو ہی ناگ کرتا تھے ہم ہم مسورم صاحب سے یہ چھوٹے تھے تو ان سے بیتقلفی کا رنگ نہیں تھا مجھے آخری خرافتے پہلے ہوئی مراجات وہ یہ کہ میں نوات کو جا رہا تھا فجر کی پیچھے آرہ ہے اس طرح مقصود لیکن وہ بیتقلفی کا رنگ ان سے یہ مزاج کی بھی خاموش خاموش مزاج تھے اللہ نے خود سکھایا خطبہ دینا ورنہ اتنا لمبا خطبہ دینا ایسے مزاج کا جو میں کسی نے شیر کہ پہلے جو خاموش تھے ان کی فضاہ دیکھ لی تو وہ یہ تھا لیکن چاروں کے شفقتیں مجھ پہ کہا رہے ہیں بڑی شددس ہیں بڑی آپ آپ پڑھتے جاتے ہیں جو یہاں خطاتے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہو تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کو قبول دعا کا ان کے پتا دیتا ہوں امریکہ ہم گئے وے تھے میرے بی بی اور محمد احمد وہاں تھا بابو کہا جی کہ ہری کہن آرہا ہے اور وہ کل شام کو دس بجے پوری ترہ ہٹ کرے گا اس لگے ایک دن پہلے ہر کیل کی باری شروع ہو گئی لوگ آتے رہے جو بڑھنی شروعی بڑھنی شروعی بڑھنی 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 دس بجنے میں دس منٹ تھے تو میں نے اس کو آئیشہ کا فون کیا وہ لندن میں تھا آئیشہ یہ حساب کو محیطہ سے فون کر کے دعا کے لئے دعا کے لئے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ خدرناک ہو سکتی ہے موٹریں اڈڑ جاتی ہیں مکان گر جاتے ہیں چھتیں گر جاتے ہیں درخت گر جاتے ہیں بیلی بیا جاتی ہے اب با میں حساب کو اس وقت فون کیا میں نے کہا بی بی آئیشہ جو اگر نراث گی ہو گی تو مجھے ہو گی تمہیں کیا ہو گی مجھے پتہ مجھے نراث گی نہیں ہو گی تم کوتو میں نے کہا تای سے تمہیں اپنے میاں کو دھو بھی اس وقت فون کیا میں آپ نے کہا کہ وہ کیا تھا سب کو نہیں کیا لیکن میں وہ واقات کو کر دیا تھا بارال دس بجنے میں دس منٹھ ہائیں جہا میں نے فون کیا ہے پورا طفان شروع تھا پورے زور کا طفان بارش پر میں نے فون کیا ہے اسے محصومہ ایسا اپنی آزت میں طبی کیا وہ بھی آخر میری بیٹی اس نے بھی آزت میں کرنا کرتے 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 میں نے کہا آئیشہ میں نے تمہیں کیا دی ہے تمہیں ایسا کو فون کرو یہ کہا کہ میں رکھ رہا ہوں ابھی یہاں نہیں پہنچا فون کہ نہ بارش ہے نہ ہوا ہے بجلی ہلکی سیم ہوئی ٹھیک ہو گئی کوئی 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 کترہ پڑ رہا ہے یہ نظارہ میں نے بھی دیکھا صرف پیغام دینے پر کہ ہمارے لئے دعا کریں ہمارے لئے کے لئے تینچا دن کے بعد جمعہ تھا شاہر یہ پیتو رحمان ہم سے چار میل کی فاصلے پر میں پیدل چلا جاتا تھا وہاں جو پہنچتے تو سات لند سے بجلی نہیں آئی بھی تھی قبولیت دعا کے ان کی واقعات ایسے ہیں یہ جو بچ جاتا ہوں تھوڑے جو چندے کے بعد وہ ایک کھاتی ہوتا ہے جو آپ سکس کرا دیتے ہیں میں سب اس خلافت کے حوالے سے خلافہ کی یادوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے ہم نے سنی باقی جو ہمارے حمدی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اگر یہ درخواست آپ سے کی جائے کہ ان کو آپ کیا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں میں دے چکا ہوں مسیح معاود ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے خلافہ ہم اس رستے پر لے کر چل رہے ہیں جو راستہ اسلام کی فتح کا ہے جو آپ نے جاری کیا تھا اسی رستے پر چل رہے ہیں وہ ہمیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں چلوں یا نہ چلوں یہ تو میرے قصور لیکن خلافہ نے پوری کوشش کی ہے کہ مسیح معاود والا راستہ اس کے اوپر ہمیں چلانے کی کوشش کریں اس پر اگر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہ چل رہے تو ہماری کمزوری ہے کسی اور کا قصور کسی اور کا قصور نہیں ہے لیکن یہ ہم گواہی دیتے ہیں میں تو علاوہ جلو شر گواہی دیتا ہوں کہ وہی راستہ جو مسیح معاود نے قائم کیا تھا حضرت مسیح معاود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ یہ خلافہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلا رہے ہیں یہی بغام نہیں کافی ناظرین اکرام خلافت کے حوالے سے کچھ واقعات ان مقدس وجودوں کے حوالے سے سنے ہیں آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے خدا تعالیٰ سے عشق ان لوگوں نے خود بھی کیا خدا تعالیٰ سے محبت ان لوگوں نے خود بھی کی اور اسی محبت کا درس ہمیشہ اپنے آخری سانسوں تک انہوں نے جماعت کو بھی دیا اس کی شہادت آپ نے آج بھی سن لی اور یہ بھی کہ ہندرندے ہر طرف اور آفیت کا حصار اگر ہے تو وہ خلافت ہے اور وہ خلیفہ کی ذات میں وہ مقدس وجود ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس کو دیکھ لینا اس دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور دین کو بھی سنوار لیتا ہے اپنی زندگی اور آخرت کو بھی وہ سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خلیفہ وقت سے محبت کرنے ان کے ہر حکم پر اطاعت کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے مسیح معود ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے خلفاء ہم اس رستے پر لے کر چل رہے ہیں جو راستہ اسلام کی فتح کا ہے جو آپ نے جاری کیا تھا اسی رستے پر چل رہے ہیں موسیقی